اب پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ملک جو ہم نے لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر اب ہمیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ اس ملک میں کوئی نظام نہیں چاہیے ہمیں اس نظام میں کوئی پارلیمانی جمہوریت نہیں چاہیے ہمیں یہاں سوت کا نظام نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر یہ غیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسے سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جلسے دیکھ کرنا مجھے عجیب سی بات آپ لوگوں کو لگی گی لیکن مجھے بہت disappointment ہوئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا اور ہم ہیں کہ وہ جس سراخ سے ہمیں بچھو کاٹتا ہے جس سراخ سے ہمیں سامپ کاٹتا ہے اسی میں جا کے بار بار جو ہے نا وہ انگلی گھسا ہے بھائی جب آپ کو پتا چل گیا ایک دفعہ کہ عمران خان جو آخری ایک political option آپ لوگوں نے try کرنی تھی وہ بھی fail ہو گیا ہے بھائی وہ کتنا پاکستان میں پٹرول سستہ کر سکا وہ کتنے باہر کے کرزے ختم کر سکا وہ کتنے ایک کروڑ نوکریوں کے جو وعدے کیے تھے وہ دے سکا وہ جو گھر اس نے بنانے تھے لاکھ گھر کے پتہ نہیں کتنے وہ بنا سکا اور کیا کر سکا ہے وہ صرف دعوے کیے جن میں سے کسی پہ بھی وہ پورا نہیں اتر سکا اور یہ قوم ہے کہ پھر اسی کے پیچھے چلی جا رہی ہے پھر اسی کے پیچھے چلی جا رہی ہے بھائی لیڈروں کو پوجھنا چھوڑ دیں اپنے لیڈروں کے پیچھے اس قدر بھاگنا چھوڑ دیں بندوں کو پوجھنا چھوڑ دیں اور صرف اللہ کو پوجھنا شروع کریں صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور یہ کیا یہ مطلب کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اوہ بھائی عمران خان نہیں بچا سکا ابھی دیکھیں آج سمری آ رہی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ پتہ نہیں چراسی روپے مہنگے کرنا ہے اور جو ڈیزل ہے وہ ایک سو کچھ روپے مہنگا کرنا ہے انہوں نے اب آپ کہیں گے کہ ان کے آتی آگئی اچھا جب عمران خان آیا تھا تو پچھلوں کی غلطی تھی اب عمران خان چلا گیا ہے وہ پچھلے واپس آ گئے ہیں تو اب عمران خان کی غلطی نہیں ہے یہ سنبھالیں تو یہ جو تین ساڑھے تین سال میں عمران نے چیزیں سیدھی کرنی تھی وہ کرتا نہ پھر یہ جو جلسوں میں لوگ جا رہے ہیں اس سنس میں تو بہت پوزیٹیو ہے کہ کیونکہ امریکن سازش کا ایک نعرہ لگایا گیا اور موسٹ پرولی ہوگی بھی اس کے خلاف لوگوں کا سنٹیمنٹ جاگ رہا ہے کہ بلکل ہم غیرت مند لوگ ہیں ہم اس طریقے سے نکلنے نہیں دیں گے لیکن ساتھ میں یہ نیگٹیو بھی ہے کہ واقعی عمران خان کو آخری امید سمجھاوا ہے آخری امید صرف رب العزت کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے صرف اسی کے آگے جھکیں گے نہیں مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ اگر ہم نے یہی روش رکھی اور ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے تو پھر اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے کہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ عذاب کا کھوڑا جس سے ہم بار 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 جس سے ہم ڈراتے رہے ہیں خود بھی ڈرتے ہیں آپ سب کو بھی جگاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ عذاب کا کھوڑا برس جائے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے پارلیمانی نظام ہے یہ ہے ہی کفر کا نظام یہ ہے ہی تاغوت کا نظام یہ تو وہ انگریز یہاں پر چھوڑ کے گیا تھا تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں یہ جمہوریت کا نظام اس لیے انگریز چھوڑ کر گیا تھا کہ یہاں سے کبھی کوئی کام کا لیڈر کام کا بندہ طاقت والا بندہ اوپر آئی نہ سکے اور اگر طاقت والا بندہ اوپر آ بھی جائے سوری طاقت والا نہیں سامنے آ بھی جائے تو وہ کچھ کر ہی نہ سکے باقی لوگ اس کی ٹانگیں کھینچتے رہے وعدہ وہ کر کے آئے کہ میں ان چوروں کو پکڑ لوں گا لٹکا دوں گا پیسے نکلواؤں گا پتہ نہیں کیا کیا کروں گا اور وہ ہی انس کی ٹانگیں کھینچتے رہے ان کے بغیر وہ حکومت ہی نہ چلا سکے وہ تو یہ سسٹم میں اس لیے بنا کر گئے تھے اب پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ملک جو ہم نے لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر اب ہمیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ اس ملک میں کوئی نظام نہیں چاہیے ہمیں اس نظام میں کوئی پارلیمانی جمہوریت نہیں چاہیے ہمیں یہاں سوت کا نظام نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر یہ غیر اسلامی سزائیں نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر ایسے حکمران نہیں چاہیے جو صرف یہ کہیں کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا مگر وہ اپنی حکومت کا آغاز قبر کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے سے کریں ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے کہ جو حکومت ختم ہوتے ہی جا کے لندن میں بیٹھ جائیں ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے کہ جو یہاں پر غیر ملکیوں کو اڈے دیں اور اس کے بعد حکومت ختم ہوتے ہی جا کر دوسرے ملک میں بیٹھ جائیں ہمیں یہاں پر ایسے حکمران ایسے لیڈر ایسا نظام نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر صرف لا الہ الا اللہ کا نظام چاہیے میں یہ پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا کہ ان جھوٹے لیڈروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں کبھی آپ نواز شریف کے پیچھے نعرہ لگاتے ہیں کہ نواز شریف کرم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اس کے بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں صرف ایک اللہ کے آگے چھوڑ جائیں وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر وہ ایک سجدہ میں اور آپ کرنا سیکھ لیں تو یہ وہ وقت آ گیا ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وہ وقت آ چکا ہے اب میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ان جھوٹے سیاسی لیڈروں کے جلسوں کو ناکام بنا دیں یہ آپ کو کہیں کہ ایک ہر ہفتے کو رات کو نکلے آپ ہر ہفتے کو گھر کے اندر گزیں یہ آپ کو کہیں کہ نواز شریف کا ویلکم کریں آپ نواز شریف کا ویلکم نہ کریں یہ آپ کو کہیں بھٹو زندہ ہے آپ کہیں بھٹو نہیں زندہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ صرف نکلیں تو اسلامی نظام کے لیے نکلیں اللہ کی رضا کے لیے نکلیں ہاں ایک دن نکلیں باہر اپنے عوام کو اپنے فوج کو اپنے حکمرانوں کو اپنے سیاستدانوں کو بیارکریسی کو اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک کو بتا دیں کہ آج ہم نکلیں اللہ کے نظام کے لیے نکلیں یہاں پر ہمیں پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام چاہیے ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ جہاں پر ایک باپ حج کرنے کے لیے جائے بیت اللہ میں جائے پیچھے سے اس کو بچی اپنی ڈھیر پر نہ ملے ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ جب کوئی قتل کرے تو ہم دیکھیں کہ وہ قاتل کا سر بھی کلم کر دیا گیا ہے ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جہاں سرعام بروقت جیسی ایپس نیا فتنہ بزار میں آگیا ہے جو سود پھیلاتی پھریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جہاں پہ ہر بینک جو ہے سودی طریقے سے کرزے دے رہا ہو ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو چور آزاد پھر رہے ہو غریب پکڑے جا رہے ہو ہمیں صرف لا الہ الا اللہ کا نظام چاہیے کہ جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہمند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ اگر ان کے ایک گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ اگر اپنے دروازے کے باہر ایک دربان کھڑا کر دیتے ہیں جس سے لوگ اجازت لے کر ان سے ملنے کے لیے جائیں تو عمر فاروق ان کو بلا لیتے ہیں مدینہ منورہ میں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم کو انہوں تے ہیں اپنے بندوں کو غلام بنانے والے اور یہاں پہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا اور جنسوں میں ہیلیکوپٹروں میں آتے ہیں ہم سے وعدہ کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کا خود مرسیڈیز میں بھرتے ہیں اور میرے بچے بھوکے سوتے ہیں ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر روٹی کپڑا اور مکان دیں گے خود جا کر ایمن فیلڈ میں اپارپنٹس بنا لیتے ہیں ہم سے وعدہ کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کا اور اس کے بعد اپنی نسلیں ان کی نسل در نسل امیر سے امیر ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہمارا بچہ غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے ہمیں نہیں چاہیے عمران خان ہمیں نہیں چاہیے شہباز شریف ہمیں نہیں چاہیے نواز شریف ہمیں نہیں چاہیے بلاول بھٹو ہمیں نہیں چاہیے عاصف علی زرداری ہمیں چاہیے صرف لا ادہہ الا اللہ اور آئیں آج سے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور اگر دیر ہو گئی پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ٹالہ نہیں کرتا پھر یہ نہ ہو کہ میں اور آپ روئے اور گڑ گڑائیں اور اللہ کا عذاب نہ ٹلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے محفوظ فرمائے